اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والموسلین وعلی اللہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہوا اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول صفحاء من الناس ما واللہم عن قبلتهم اللتی کانو علیہا قل اللہ المشق والمغرب یہدی منی شاہو الہ سرات مستقیم صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خداوند عالم کا شکر ہے کہ آج کی پانچویں آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جو سور بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اس کی آیت نمبر ایک سو بیالیس ہے اور قرآن مجید کے دوسری سفاری کی پہلی آیت ہے آیت کی تلاوت کے شرف الحمدللہ میں حاصل کر چکا ہوں لفظ ترجمہ پیش خدمت ہے سیقول اب کہیں گے اس صفحاء بے وقف من الناس لوگوں میں سے مان واللہم کس نے انہیں مسلمانوں کو پھیر دیا ان قبلتهم ان کے قبلے سے اللتی وہ کانو جسے وہ تھے علیہا پہلے استعمال کرتے ہیں قل اللہ آپ کہہ دیجئے لِللہ اللہ کیلیہ المشق والمغرب مشق بھی اور مغربی اہدی مئی اچھا وہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے یعنی جو چاہے اس کو وہ ہدایت دے دیتا ہے علیہ سرات مستقیم سیدھے راستے کی طرف چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبلے کی مقاضیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کسی خاص سمت میں موجود ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ قبلہ کسی نظام یا نظریہ کا محسوس شعار ہے اور امتیازی علامت ہے جسے اس نظام و نظریہ کی عظمت و تاریخ وابستہ ہے جب تک امامت اولاد ایساق علیہ السلام کے پاس تھی یہ خصوصیت بیت المقدس کے ساتھ وابستہ رہی لیکن جب امامت اعظمہ کا سلسلہ اولاد ایساق سے منتقل ہو کر اولاد ایساق علیہ السلام کے پاس آیا تو قابع کو قبلہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ دین ابراہیمی اور نسل اسماعیل علیہ السلام کی لازوال عظمت خانہ کعبہ کے ساتھ وابستہ تھی خانہ کعبہ کی یہ خصوصیت اس لیے نہیں کہ وہ فن تعمیر کا کوئی نادے نمونہ ہے در حقیقت تعمیراتی فنی اور مادی اعتباس سے خانہ کعبہ کسی قابل توجہ خصوصیت کا حمل نہیں ہے نہ تو احرام مصر کی طرح زخیم ہے اور نہ تاج محل کی طرح فن تعمیر شاہکار ہے اور نہ ہی آثار بابل کی طرح تہذیب و تمدن کی آدھگار ہے بلکہ خانہ کعبہ کے تمام خصوصیات غیر مادی ہیں کعبہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ تعالی نے لوگوں کی عبادت کیلئے بنایا جہاں ابو البشر خلیفت اللہ فی الارض حضرت آدم علیہ السلام نے نزول فرمایا اور انسانی نسل اور الہی دعوت کا آغاز ہوا کعبہ جہاں مقام ابراہیم علیہ السلام و خانہ اسماعیل علیہ السلام ہے جو انقلاب انبیاء علیہ السلام کا مرکز و مہور ہے جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجرت فرمائی جہاں سے رسالہ اطمام صلی اللہ علیہ السلام نے حجرت فرمائی جہاں تاریخ انسانیت کے عظیم قربانی پیش کی گئی وہ فدینہ ہو بے زبین عظیم سورہ صافات سیتیسمہ سورہ ہے اور آیت کا نمبر ہے ایک سو سات جہاں تاریخ کی سب سے بڑی بتشکنی ہوئی جہاں سے دعوت اسلام کی ابتداء ہوئی جہاں اسلام کے عظیم وطافت مکہ کا واقعہ پیش آیا جہاں حضرت ابائم علیہ السلام کے ایک عظیم فرزن حضرت علی امنی ابی طالب علیہ السلام پیدا ہوئے تھے لہذا کعبہ رمز جہاد و مرکز انقلاب ہے اس کے ساتھ دعوت و تحریک کی ایک لازوال تاریخ وابستہ ہے تحویل قبلہ گزشتہ آیات میں بطور تمہید میں معارق کعبہ حضرت ابائم و حضرت اسماعیل علیہ السلام اور کعبہ کی تاریخی اہمیت کا ذکر ہوا نیز حضرت خادم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے دعا خلیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اس مقام پر بیت المقدس کی جرہاں کعبہ کو قبلہ قرار دینے کی نہایت اہم اعلان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے چنانچہ حضرت کے سترہ یا انیس ماہ بعد بیت المقدس کی جرہاں کعبہ کو قبلہ قرار دینے کا حکم ہوا اور ساتھ اس تبدیلی پر یہودیوں کے اعتراض کے جواب بھی دیا گیا پہلے تو اس اعتراض کی معقولیت زیر بحث آئی کہ کیا یہ اعتراض اقل و خیرت کی قسوٹی پر پورا بھی اترتا ہے یا نہیں جواب نفی میں ہے کیونکہ جس خالق نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا اسی نے کعبہ کو قبلہ بنایا ہے بنابراین اللہ کے فیصلے پر یہ اعتراض حماقت پر مبنی ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشق و مغرب غرض ہر سمت کا حقیق مالک ہے یہاں دو باتیں سامنے آتی ہیں علیف یہ ہے کہ خدا کسی خاص سمت میں محدود نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور سمت کی طرف رخ کرنے سے اللہ سے روح کردانی لازماتی ہو نمبر دو بیت المقدس یہ کعبے میں سے کسی کو کوئی ذاتی خصوصیت حاصل نہیں ہے جس کی بنا پر قبلہ صرف ہی ہو سکتا ہو اور بس بلکہ قبلہ قرار پانے کے لیے جرہاں کے تقدس کے ساتھ اللہ کا فیصلہ بھی میار ہے کیونکہ قبلہ اس کے حکم سے بنتا ہے تحویل قبلہ ایک واضح اشارہ تھا کہ بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت و ریبری سے معذول اور آل اسماعیل کو اس مقام پر فائز کیا جا رہا ہے اس لئے یہودیوں کا اعتراض قرین قیاس تھا اہم نکات اس آیت میں جو ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں تحویل قبلہ کا ذکر ہے تحویل امامت و ریبری کی جو علامت ہے تحویل قبلہ کسی خاص سمت میں خدا کے محدود نہ ہونے کی دلیل ہے منبع تقدس و مرکزیت صرف ذات خداوندی ہے میں مزید کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا امید کو صادق ہونا چاہیے لیکن کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے اس لئے اگر اس موضوع پر کسی کو احادیث سننا ہو تو وہ مجھے الگ سے ہم احساس کر دے میں انشاءاللہ اس کے لئے الگ سے ریکارڈ کر کے بھیج دوں گا وآخر و دعوان عنی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ